پاکستان بیبرز پارٹی نے بھی مقصود نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے کے خلاف نظرسانی درخواست دائر کی گئی ہے بیبرز پارٹی کی جانب سے فاروق ایشنائک نے دائر کی مقصود نشستوں سے مطالق بارہ جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استعداہ کی گئی ہے پاکستان بیبرز پارٹی نے بھی مقصود نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے اس سے پہلے نون لیگ کے جانب سے مقصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ان کی جانب سے اپیر دائل کی گئی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے بی بس پارٹی کے جانب سے فاروق اچنائک نے یہ درخواست دائر کی مقصوص نشستوں سے مطالق بارہ جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استعداء کی گئی ہے پاکستان پی بس پارٹی کی جانب سے بھی مقصود نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان پی بس پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے یہ درخواست دائر کی ہے جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہے ان سے مزید جان لیتے ہیں جی جہاں زیب عباسی بتائے گا اس درخواست میں کیا کہا گیا ہے کس بنیاد پر چیلنج کیا گیا فیصلہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد پاکستان پی بس پارٹی نے بھی سنی اتحاد کانسل کی جو مقصود نشستوں کا معاملہ تھا اس معاملے پر ریویو فائل کیا ہے اور اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے تراصل وہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھائی نہیں اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ اصل تنازع سے مکمل خاموش ہے پھر بھارہ جولائی کا جو آرڈر ہے وہ آئین کی تشریح کے تیشدہ اصول کے منافی ہے اس کے علاوہ آرٹیکل 51 اور سیکشن 104 کو کل ادم اس معاملے پر قرار نہیں دیا گیا اور عدالتی فائنڈنگ سنی اتحاد کانسل اور فریقین کی جو بزارشات ہیں ان کے برعکس ہیں اور یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کانسل کے اسی ارکان میں سے کوئی بھی عدالت کے سامنے موجود ہی نہیں تھا 49 سرکان کو تحریک انصاف کا قرار دینا یہ ایک پابلے نظرشانی ہے اور سپریم کورٹ اپنے کسلے پر ریویو کرے تحریک انصاف کسی فورم پر اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ جہاں سے بابا سی